سرکار اگرام نواز کے مشروع کے چلنے والے والے اور ہمیں نو سو مرس سے غلس اعظم کا سہارا کافی ہے اور غیر نواز کا سہارا کافی ہے اور جو ان سہاروں کو تھاپ لے وہی سہارا بننے کے خوابی اور جو ان مضبوط سہاروں کو چھوڑ دے وہ بے سہارا کہناتا ہے حضرت ایزاق و فیق محبوب الہی پر قربان جاؤ یہ لوگوں نے ان کے خدمات کو سمجھا نہیں ہے اور ہمارا جو کام ہیں آپ نے سب خلفہ بیٹھ رہی ہیں ہر سلسلے کے خلیفہ ہیں یہاں پر مرزائی میں ہیں چشتی جی ہے لیزانی میں ہیں شہصوائی میں ہیں قادمہ میں ہیں ہے کہ نہیں رفائی میں ہیں کمام صلاح صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مجبوعہ ہے اور کتنا خوبصورت دستہ لکھا ہے دیکھئے آج کے پتہ نہیں لوگوں کو رنگوں سے بڑا اتلاف ہوگا چاہے وہ مشایف ہوئے یا علماء ہو یا پھر لیڈرہ ہو یہ رنگ بھی رنگی میں نے کہا اللہ نے رنگوں میں خوبصورتی رکھی ہے پیارے اگر چمن میں مختلف قسم کے رنگ نہ ہو تو پھر رنگ نہ ہو تو چمن خوبصورت نہیں لگتا رکھتا ہے گزدستے میں ایک پھول تو لے جا کے دکان پہ ایک ہی رنگ دے تو انہیں بولتا ہے سماسی پہ لے کے جانے کیا لے کے جانے تو آپ نے نیر باہا خوشی کا موقع ہے تو بھلا حضرت کلد فل لے کے گئے سموت اللہمہ احسنہ سموت اللہ کیا فرماتا ہے اللہ حقیق یہ جو رنگ ہیں سرکال شہزہ جیراسی آزم حضور خطیق و دکان فرمایا کرنے تھے آپ کے رقوں پر بڑا اتراز چل رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ رنگ ہیں یہ حراب یہ اودا الگ الگ سلسلیں ہیں الگ الگ رنگ تو یہ پہچار مزرگوں کے جو خلق پر جو تیفیت ہوتے کی وہ رنگ ہوئے اختیار فرامتے ہیں شہدانِ غصی آدم ہیں کوئی سرزفت و شادان ہو جس سے اللہ دین تو بہت زیادہ کام لینے والا ہے اور جو زندگی فراہم کرنے والا ہے وہ ہر رنگ اختیار کرنے والا ہے کوئی عشقِ الٰہی میں اتنا ڈھوپ گیا ہے کہ اسے اللہ کی صرف کچھ یاد ہی نہیں رہی ہے تو وہ اللہ کے خوف سے زرد پڑ جاتا ہے کیا ہوتا ہے پیلا پڑ جاتا ہے تو وہ اس رنگ کو اختیار کرتا ہے یہ عشق کیا رنگ ہے وہ زندگی کا رنگ ہے ہاں تو یہ عشق کیا رنگ ہے اور عشق بھی ضروری ہے زندگی کے لیے زندہ رہے گا تو عشق پیرے گا عشق زندگی کی کا ثبوت سے ہے اور حق پسند سے ایک الگ الگ رنگ ہے اس کی الگ تعریفہ ہے کبھی انشاءاللہ طریقت کے عنوان سے گفتگو ہوگی تو بات ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھئے یہ کلیانی کی سرزرنی ہے کون سے سرزرنی ہے ہاں عدرباد کے کلیانی الگ چیز کو بلتے ہیں آپ کو معلوم ملتے ہیں یہ جو کلیانی ہے کلیانی سے مراد کلیان کی کلیانی ہے کلیانی سے مراد ترقی ہے کیا ہے بلیے انتی ہے ہے کے نہیں بلیے کلیان چھیل اور کلیان اور جب حضرت شیر سوال یہاں پہ تشریر لے کر آئے حضرت عبضل رحمہ اللہ تاج الدین حضرت زہیر تاج الدین رحمہ اللہ جنہیں شیر سوال کہا جاتا ہے تو جب سے آئے ہیں بس سب کا کلیان اب انہوں کا بھی کلیان ہے پرائوں کا بھی کلیان ہے لیکن یہ کلیان ستیاناس کہانے کے لئے بھی ہمیشہ لوگ آمادہ رہتا ہے ان کو کلیان پس نہیں آنی ایک بات یاد رکھے دوست کو اسلام ہندوستان کی سرزمیت پر جو پھیلا اور پھولا ہے یہ نفرت کی بنیان میں نہیں پہلا ہے نازم انہوں کا تعلق ہے آپ کا ناپ پر رحمہ اصورو اور ازامیہ بھی آئے رہے ہیں شاہ کلیان شریف ایک بردوہ ملاقات ان سے پوچھئے یہ جس دلت سے باقستہ ہے میرے جدی آلہ سکار سکر ناپل لطیف رہوالا پدر ابھی بش پس خالے غصیات میں بہت رہیں ہندوستان وہ جم تشریف لے کر آئے تو کیا لے کر آئے تربار تقرار نفرت رہوبت لے گا آئے وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے اپنی امپت کے لئے رکھیتی وہی محبت کے خزانے لے کر آئے غریب نواز صلی اللہ کی سرزمیر سے محبت لے کر آئے آئے گے نہیں وہ لیے سرکار ابھی بھولی کہاں ہما کہاں شام کہاں کر دو آج کا جی پلس پیل ہو جائے ہزاروں پر سفر کر کر کیوں آئے یہ ہونی اللہ ایک سرزمیر پر دولت کے لئے زمین کے لئے نہیں آئے خدر تشریف سوا اندی کی سرزمیر چھوڑ کر یہاں پہ تو کشریف لے کر آئے یہ نفرت بڑھانے نہیں محبت دینے کی سٹارے لاؤواری اور یہ کس کی محبت دینے کی یہ ان کی محبت دینے کی وہ محبت جو میرے مصطفی اس عمد سے رہتے محبت وہ منتقل کیا ہے وہ محبت علی حیدر کرران کے سینے میں ڈالی گئی وہ محبت سرکار یقبوکر صندیق کے سینے میں ڈالی رسول اللہ نے وہی محبت حضرت عمر کے سینے میں ڈالی وہی محمد حضرت عثمان کے سینے میں ڈالی وہی محمد حضرت سمار الفارسی کے سینے میں ڈالی وہ محبت چڑھتے چڑھتے بہت سے عاظم تک آئی اب محبت کا سلسلہ آج وہی اچھا رہا ہے وہ محبت غری نواز لے کر آئے وہی محبت حضرت شیر سواز لے کر آئے اور وہی محبت ہے جو ہم کو جھوڑ در رکھی ہوئی ہے ہے کہ نہیں بھولیے آج یہ دوسرے سے ہماری محبت ہے تمام محبتوں کا دار و مدار محبت رسول بنے کیونکہ محبت کی محبت اسی میں ہو اگر بھامی تو سمدشنا اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو تجھے ہرئے متفری سے محبت ہوگی اگر رسول اللہ سے سچ محبت ہوگی رسول اللہ سے محبت ہے تو مشاہ Dream محبت ہوگی اگر رسول اللہ سے محبت ہے اficی فنوح صح US محبت ہے ایس ہماری میں ان کو لسن دے رہا ہوں میں مزاق اڑھانے نہیں بیٹھا ہوں نظامی بہا سنی بڑی ہوگی ایک واقعہ سنی تا محبت کی سنی سرکار نظامتی میں حقوب الہی کے حیفہ قلداباد ہمیں اور قلداباد دیوگیری کہنا تکا جائے اور وہاں کا سب سے بڑا خیلال دیکھا ہے نہیں دیکھا تو جاگر جائے وہاں کا ایک راجہ تھا اور اس کا وارث بیٹھا نہیں بھتی جاتی تھا اور وہ بڑا خوانسوں سے بڑی ستالت دکھاتی بولیے سواجی بھا جی تو پیدا نہیں ہوتے پہلے جیوار کے بعد دیوگیری اور اس کا ایک بیٹھ بھتی جاتا جو وارث تھا ایک مرتبہ قلداباد میں شکاری کے بلے سرکار محبوب الہائی کے حریفہ میں قضر پڑے تھا دیکھنا بھا دیوان کیا کرے چہروں میں ان کے دیکھنے کے دیکھنے کے دیکھنے وہاں کا یہاں لے دیکھئے آپ اتنا سکول ہوئے تھا تو پھر ان کے چہروں کا حال ہو گیا دیکھا ہوں گیا پیڑے گا آتا چہرہ دیکھتا چلا جاتا آتا سکول ہی بھا جو خلق میں اس کے بیچے بیخراہ ان سکول بھی بھت گیا آیا بہمہ کئی دن پیٹا تو حضرت نے پوچھا بیٹا کیا چاہتا ہے تو کہا سکار آپ کو چانے لگا تو سارے غم بھول جاتا ہوں ساری تقریفیں دور ہو جاتی ہیں اور اجیب سکول ہے شاکتی اور سکول پیتا ہے اتنا سکول تو مجھے آج تک ملا ہی نہیں تو حضرت نے فرمایا مجھے دیکھ کر تیرا یہ عالم ہے اور جسے دیکھ کر مجھے سکول ملتا ہے تو اگر کس پہ دیکھ رہے گا تو تیرا لگ جاؤ تو کہنے گا اور بھی کوئی ہے اسلام کیسے پھیلا ہے رفرتوں کی بنیاد پرن محبتوں کی بنیاد تو کہا اور بھی کوئی ہے تو کہا جس نے مجھے دیکھ کر پڑھایا ہے وہ میرا پینا محمود کہا کہا ہے تو کہا دلی پر ہے کہا نہیں جلدے چلو تکا تیرا چچا جو راجہ ہے تجھے مار تیرا چھپ چھپا پھر نکل کر آگیا ہے کہا نہیں مجھے جانا ہی جانا ہے تلوے سادے فکر ہونا تو کہنے لگا مجھے جانا ہی جانا ہے رات کے ادھیرے میں خفیہ دور پر راجہ کا وارش نکلا وہی معمولی بات دی ہے اگلا باجہ حسین اللہ نکلا کئی دنی سفر کا تک دنی پہنچا جب محرودِ الٰہی کو پتا چلا کہ ہماری خانقہ میں ہماری خانقہ نہیں خانقہ بکایا ہو تو خانقہ ہماری خانقہ میں ایک راجہ کا بھدیجہ وارش آیا ہے تو سرکارِ مہووے الٰہی میں اس کا استعمال کیا اور خانقہ میں کیا ہوتا تھا ایک مردن میں کھانا کھاتے تھا پندرہ بی سانی سانی سنت رسول کو عمل کرنے کے لئے تو سرکارِ مہووے الٰہی نے کہا کہ آج دھوپہر کا کھانا جو دیا جائے سب کو الگ الگ بڑتوں میں دیکھا اس نے جب یہ دیکھا تو اس کا دن چھوٹا ہو گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ ہائے افسوس میں جیسے اچھا سمجھ کر آیا تھا انہوں نے میرے سال ایک اور کر دی اب تک تو سب کو سمال ایک سال کہا دیتے میں آیا تو شاید یہ مہووے الٰہی نے ایک دوسرے کو مرداشت کرنے مہووے الٰہی نے ارشاد فکایا کہ اے شخص تو دوسری خوم اور مذہب کا ماننے والا ہے اور تمہارے پاس ایک مدد میں کھانا نہیں کھاتے ہماری خان خواہ کی روائے تھا کہ ہم جب کھاتے ہیں تو ایک ساتھ کھاتے ہیں لیکن تو چونکہ ہمارا میمان ہے دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے تو کیا ہوا تو چونکہ ہمارا میمان ہے میں نے تیرے عونر میں تیرے عادر میں تیرے عزت کی خاطر آسو کو خانا لگا لگا تاکہ تیرے دل کو تقریف نہ ہو بس یہ سنتہ ختموں کے گرگئے آپ گینے لگا سرکار ایک لخمان کھلا دیجئے اور زندگی برک آپ گلام بنا کر تکلیجئے اسے کہتے ہیں محبت یہ محبت ہم کو عام کرنا کرنا ہے سامنے والا سرکار پہلوبہ ایڈائی نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہمیں کیا کرنا ہے کانٹے بچھانا ہے نہیں اگر تم کانٹے بچھاؤ کانٹے بچھانے والے بہت ہیں شیر سوار بہت المال جاوی صاحب نے پھر سوپیاں کے ساتھ دیا اورہ کر کر آیا ذمہ داران نے مجھے بتایا دل کو اتنینا بہت خوشی ہو کہ یقینا کلیانی والے بڑے کچھ قصیب ایک ایسا فہار اور متحر ادارہ ہے جو انسانیت کی خدمت کا فردہ آپ کو کشن اگر کشن آئے تھے تو میرے پرسنان آگے بہت دیں گے نا ہاں ماشا ماشا اللہ جزائے خیل عطا فرمائے انسو یہ جب کام ہو رہا ہے لوگوں کو اعتراض بولائیت یہ بار پر کام ہوا تکلیف میں نے کہا بھئی آپ کے پیٹ پر تکلیف ہے آئیے میں آپ کو اتحاد کی دعوت میں محبت کی دعوت یہ صوفیاء اکرام کے ماننے والے لوگ ہیں یہ طریقت کے تمام سلاسیت کے نمائن دگاہ ان کے دروازے اپنے تو اپنے پرائیوں کے لیے بھی بند نہیں ہوتے سرکاری لاہو بھالی چار سو سال پہلے کرنون کی صدقیت پر پہنچے راجہ کی بیٹی پر گئے اگر آج کا مسلمان ہو جو مسجد پر لکت لگاتا ہے کہ ہمارے مسلم سے سوائے اسی کو ہنے کی اجازت نہیں تو ذرا سوچئے صورت احال کیا ہوتی ہے سرکار کو خطا چلاو کہ راجہ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے سرکار نے کہا کہہ تو روتا ہے اتنا ہمناوہ کی اوپڑپا ہے تو کہا ایک ہی بیٹی بھی بڑھ گئی ہے تو سرکار کو ترس آیا کہ رسول اللہ کے جانشیر یہ حضور کی محبت لے کر آئے ہیں حضور نے کہہ چاہتا ہوتا ہے سرکار اللہ اوپالی اسے جادر کہوں اس کے بیٹی کو زندہ کر دیں اتنا رونے کی ذریعہ کیا ذریعہ تھی ایک کافر ہمپرس کی بیٹی کو زندہ کرنے کی یہ رسول اللہ کی محبت کا پیغام دینے کیلئے آئے تھے اور دوستو یاد رکھو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہندوستان کی اس طرح زمین پر چمپے چمپے پر آڑیا یہ کرام آرام فرمائے کے نہیں یہاں سے تھوڑا نکل جائیے بندر آواز صلی اللہ علیہ وسلم بس سرکار اللہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہد پر کام کرنے اولیاء اکرام ہیں جنہوں نے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں بولیت آتی ہے کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بدعقیدہ بدمذب جماعتوں کے بالمقابل اگر دینا جائے تو پیسے مہم پیچھے ہے کہ نہیں مسجدِ قصرق کونکی ہو رہی ہیں بدر سے بڑے بڑے ہوتے بڑے ہیں لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت ہے دولت ہے عشق مصطفیٰ کی دولت اور وہ ان اللہ کا احسان ہے وہ ہم غریب سبیہ وسلمانوں کے سینے میں ٹھائے ٹھائے ماتے ہوئے سمندر کی طرح یہ محبت محبتِ رسول یہ محبت ہم کو ہمارے بزرگونی عطا فرمائیں دوستو آج جو مقاشرے میں جو شورتِ حال ہے نبی عدرباد میں ملاد کے حلوس لکھا کھاندہ مہارئی نہیں ہوئی اتناس کرنے والوں نے اتناس کیا مسیاس کی قائدی نے بھی کیا علماء نے بھی کیا مشاہد نے بھی کیا اور یہ دیکھا دے گی جماعت والوں کو بھی موقع کریا کہ ملاد کی تلسوں پر غور پر لگائی جائے اس میں سب کی باتیں آ رہے لیا ایک بات یاد رکھو ہم جس نبی کا دینداد بناتے ہیں اس نبی کو ہم میں موجود باتیں مانتے ہیں بے شک مانتے ہیں ہمارا نبی زندہ ہے کہ نہیں بولی بولی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے شک جانے والے مولانا عزیزہ کاندہ بہت اچھا ہم کیا مانتے ہیں کہ حضور ہم میں موجود ہے اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے حضور کو نہیں بتایا یا مشاہد شاہد آیا اللہ کیا فرماتا ہے جان لو کہ تم میں میرا رسول موجود ہے کیا ہے وہ یہ تم میں میرا رسول موجود ہے میں نے ایک آیتِ قریمہ پڑی بلکہ دو آیتیں گئی اس پر تھوڑی سی تفصیل آپ کو کتبتیں بیش کرو اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ یہاں سے علمان پر آرہاں کیا فرماتا ہے اللہ قرآن کا سپل درانسٹیشن آپ کی کتنتیں بیش کرو اللہ فرماتا ہے کہ اے محمود میں آپ کی امت پر عزاد نازل نہیں کرتا کیوں روزے دارتے نمازی ہے بولی زکاة عطا کر رہے ہیں صدقہ دی رہے ہیں بولی مدرسہ بنا رہے ہیں شندے کر رہے ہیں بولی بولی مسجدہ بنا رہے ہیں bulی غریب بچوں پ вжеradoیا کر رہے ہیں بولی بولی اللہ کے نام حجد و جہد کر رہے ہیں کوران سپوش کر رہے ہیں کوران کیا اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ اَمَهُو میں انہیں پر اس لئے عذاب نازم نہیں کرتا وَأَنْتَ فِيهِم کیونکہ آپ موجود ہو اللہ اب ذرا سمجھیں ہمارے عمال کو ایسا تھے کہ عذاب ہم پر نازم کر دیا گا پچھلی عمتوں پر نام پر آنی کرے تو پتروں کی باریش ہوئی کر رہی کی آپ کی باریش ہوئی کر رہی کی تعامل آیا آیا کریں نو علیہ السلام کی امت نے جملا فرمانی نو علیہ السلام نے کہا کہا اے اللہ قرآن کہہ رہا ہوں اللہ نے ددرات بلا تو نہیں آرہی نو پھر بلا لیرونہار نہیں آرہی پھر بلا نہیں آرہی قرآن کتھک گیا قرآن ہی کر رہے تو اللہ نے فرمایا تیرا نا فرما میرا نا فرما اے نو تشتیش جا کہا قرآن ہے نوال قشتی بنا اب جو نو جس کتے میں رہتے تھے ان سامنجھا کشتی تھا ایسی بڑی قشتی بنایا آشتر میں بڑی قشتی لوگ آتے جاتے آستے ایسی بڑی قشتی بنایا یا پانیس لے بیشتی بنا رہے اب تو ہی کا بھی سلسلہ باتہ نسی کا بھی سلسلہ بڑھتا گیا بہرحال ایک دن آیا کہ نواللہ السلام نے دنیا کی سب سے دلی قشتی بنایا اب جب قشتی بن گئے دنیا تو اللہ نے توفان بھیجھ گیا تن نور کے سنگل آنے ساری دنیا لوگ گئے ایک بیٹا تھا جو نو پھر نہیں مانتا تو نواللہ السلام نے کہا پہاڑی آن چھوٹی پہ چڑھ گیا تو حضرت نور نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے تو اللہ نے فرمایا نواللہ تیرا نافرمان ہے اب وہ تیرا بیٹا نہیں ہے انہو لئی سبت آلے قرآن کیا اللہ فرمایا تھا میں نے بنایا تھا میں نے تیرے نصر سوزتو خارج گئے اب وہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو کیا بنا چلا کہ جہاں بانی نہ تھا وہاں کشتی بنائی نواللہ السلام نے اسی لیے کہ جب توفان آئے تو یہ کشتی کام آیا اور دنیا میں وہی ایسادیہ بچی ہے وہی جانور بچے ہیں انڈیا کے جنرے سپیشیز جیسے کہتے ہیں یہ ایل ایلیم کا علاقہ ہے یعنی چرن پرن پرن درن اور اشراط الارد گیرے مکورے جو پرنچ بچے ہیں وہ سب کے سب کبھی بچے ہیں جب نواللہ کی کشتی میں سماز ہیں سمجھ رہے ہیں یا میرے اور نواللہ جس کو بٹھایا وہی کنانے پر لگے اور آج تک وہی بات میں ہے تو میرے حضور نے کیا فرمایا مسلو احل بیٹی کا سفینا تل نواللہ میری اہل بیٹ کی مثال ایسی ہے جیسی نواللہ کی کشتی میں سکتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ آؤ بیٹ جاؤ جاؤ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹے گئے ہم نے کہا بیٹا توفان آنے والا بداخلیدگی کا توفان آنے والا کسی بھی سادہ کے کرام کے دعوت کو بولیے اب اللہ جو ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے نہ ہو نماز کی وجہ سے اب نماز میں پڑھ رہے ہیں عذاب نازل ہو جانا تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت نے نافرمانی کی کی جا نہیں چالیس راتوں کے لئے گئے یارو علیہ السلام کو نائب بذل بنا کر گئے اور جب واپس آگئے تو ایک بیٹا لگا بنا گئے نائبوں مار رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام گستا آئی جاڑی پڑھا گئے مارے قرآن پر رہا رہے ہیں علیہ السلام جناب آگئے اب بڑے یہ کیا ہے تو بھلے آپ بے پرستے شروع کر دی اس کی اس کی ورشپ اور اس کی عبادت شروع کر دی تو اللہ منا ناماز ہوا گئے اے موسیٰ میں نے تو تجھے ریسپانسپریلی دی تھی تو کہا اللہ نافرمان ہوگی انہیں تو چاریس راتوں کے لئے بلایا تھا تو اللہ نے نافرمانی چھوٹی نافرمانی رجوع کرنے والے تھے وگر نہیں کرے کیا سزا مخروج کی اللہ نے کہا ایسے آئی چھوٹا ترہا سوچو رسول اللہ کا دامن کتنی بڑی چیز اور تم کتنے خوش رسی ہو اس پر غارفی میں انوار کی طرف لے کر آرام موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ حکم ہوا کہ موسیٰ ان کی پنیشمنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے گلے کاردے آج اگر پنیشمنٹ آتے تو کرتے تھے بقرہ کاردے مدھا ہی ہوتا ایک دوسرے گلے کاردے چانیس ہزار لوگوں نے صبح سے شام تک ایک دوسرے کی گلے کاردے موسیٰ پکار کر کہنے لے اللہ رحم کر اگر دیئی سلسلہ تو موسیٰ کی ساری اوپر قطب ہو جائے گی تب جا کر دعا خمول خمول بتا کیا جنا غلطی کرنے سزا غلطی کرنے پرشنے جب کا جب فوراں انسٹینٹ موسیٰ کی سپوٹ موسیٰ کی سپوٹ ادھا غلطی کرو ادھا سزا کررو یا تیار ہو آگر سلومت کے براغ پر کی طرف دیکھی ہے کتنے براہ کتنے نا فرمانی آئیں کوئی باباک منہ فرمان کوئی قدا کا منہ فرمان کوئی اللہ کا منہ فرمان کوئی رسول کا منہ فرمان کوئی حدیث کا اقام کرنے والا کوئی سنط و موراوچین کر رہا ہے کوئی شاہat بھی رہا ہے کوئی جناہ کر رہا ہے کوئی چوری کر رہا ہے کوئی ڈاکھا دار رہا ہے کوئی اسی کا حق مان رہا ہے ہے کہ نہیں کوئی اتنے گناہ ہے اس کے باوجود بھی اللہ ازاد نازم نہیں کرتا یہ صدقہ ہے جنابی محمد و رسول اللہ کی نزبت کا